جواد ملے کی تبریزی ایسے ولی بنائے زبان نفس کیسی ہے کہ یہاں سے جملہ نکلتا ہے نفس ٹوٹنا شروع ہو جاتے نجف سے گربرا پیزل جا رہے ہیں جیارت پر تشاگرد ساتھ ہیں دیکھا ایک کیاوے خانے میں لوگ گنگنا رہے ہیں گانے گا رہے ہیں بیٹے ہوئے شاگردوں سے کہا جاؤ ان کو سمجھا کر آؤ یہ کیا کر رہے ہیں شاگردوں سے کہا استاد ہم کہا جائیں ان لوگوں کے سامنے کون جائے کہا میں خود جاؤں گا جیسے ہی کہے ان نے کہا لو شیخ صاحب آپ آگئے کہا میں بھی تمہیں کچھ سناؤں آج کہا ہاں سنائے ملہ قلی حسین عمدانی نے مولا کائنات کے آشار پڑھنا شروع کی جو قیامت کے بارے میں شیر پڑھتے گئے ان کے آنکھوں میں آسوانا شروع وہ محفل جو گانوں کے تھی وہ محفل عذا کی محفل ہو گئی نفس جب اپنی تربیت کرتا ہے تو الفاظ دلوں میں اترتے ہیں ہم اپنی تربیت کریں جانے ہیں آپ خامقہ ہر لفظ کو اپنی زمان پر بنا آ دیتے ہیں ہر چیز مت بولیں آیت اللہ بھیجت سکوت کے روزے رکھتے تھے کھانے کے نہیں چاہتے ہیں بولنا زبان کا روزہ ہے کب بولنا ہے اور کتنا تب ہی دیکھیں پھر یہ عالم اپنے حقیقت کو کھولتا ہے پھر کوئی کہتا ہمیں کم میں نظر آتے ہیں کوئی کہتا ہمیں مشرب میں نظر آتے ہیں کیوں کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو شور سے کٹیں گے تب عالم کا شور اور ذکر آپ کو سنائی دے گا لیکن ہم نے تو ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہم ہر وقت بھی سی ہیں ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے لئے خاموشی ہو آپ اکیلے بیٹھے ہیں آپ کیا کریں گے آج آپ دیکھیں جوان اکیلا بیٹھتا ہی نہیں ہے ہر وقت اس کو موبائل چاہیے موبائل چاہیے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو جان بند ہو گئی لگتا ہے روح نکل گئی لائٹ آئے نہ آئے پانی ملے نہ ملے انٹرنیٹ ہونا چاہیے بندے کے ساتھ بس وہ چلتا رہا ہے آپ دیکھیں ہر وقت مصروف ہے ہر وقت ادھر فیس بوک ختم ہوگی یہاں یوٹیوب کھل لائے گا یوٹیوب ختم ہوگا انسٹرگرام کھل لائے انسٹرگرام ختم ہوگا سنیپ چیٹ کھل لائے ہر وقت انگیج رکھا ہوا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے تو بیچہن ہے سکون دونتا ہے سکون نہیں مل رہا جبکہ باطن سکون چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں سکون دون رہا ہوں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون ملے گا سکون نہیں ہے ایک زبان طبقہ نشے میں وہ نشے میں سکون دونتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید نشہ کرنے سے مجھے سکون ملے گا سکون نہیں ہے بیچہن نہیں ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَنَّ الْقُلُوبِ آگا ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اعتمی نام دیتا ہے کہاں میرے پاس وقت ہے آپ دو رقعات نماز پڑھیں وضو کریں جا نماز بچائیں اور پھر دیکھیں خدا کیسا آپ کو سکوم دیتا ہے اس وعدی میں میں ہی نہیں کروں کہ کام نہیں کریں کاروار نہیں کریں بزنس نہیں کریں پڑھائی نہیں کریں لیکن جب آپ اپنے سکون کو مینٹین کر لیں گے ایک بیلنس سٹیٹ پر آ جائیں گے تو آپ کے دنیا کی بھی سارے کام بہتری ہیں